محترم سامین آپ نے دنیا کی تیسری اور پاکستان کی سب سے بڑی شاہ فیصل مسجد تو ضرور دیکھی ہوگی جسے دیکھنے کے لیے مختلف ممالک سے لوگ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کا روح کرتے ہیں دس ہزار سے زائد نمازیوں کی گنجائش رکھنے والی اس خوبصورت اور منفرد نظر آنے والی مسجد کا نام شہید سعودی حکمران شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے نام پر رکھا گیا ہے شاہ فیصل مسلم امت کے وہ واحد حکمران تھے جنہوں نے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے عملی اقدامات کیے مسلمان امہ کو اکٹھا کیا امریکہ جیسی سپر پاور کہلانے والی ریاست کو بے بس کر دیا ان کے ایک یادگار تاریخی جملے کو سن کر امریکی وزیر خارجہ بھی بے بس ہو کر رہ گیا تھا اور شاید یہی جملہ تھا جو ان کی شہادت کا باعث بنا تھا آج کی اس اہم ویڈیو میں ہم غیروں کی سازشوں اور اپنوں کی غداری کا شکار بننے والے مسلم امہ کے اس عظیم لیڈر کی زندگی کے کچھ ایسے واقعات آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں جو یقیناً آپ کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیں گے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں ناظرین ایک بار شہید شاہ فیصل سرکاری دورے پر برطانیہ تشریف لے گئے ان کے لیے ایک پرتکلف دعوت کا احتمام کیا گیا کھانے کی میز پر انتہائی نفیز برطانوں کے ساتھ ساتھ چمچے کانٹے بھی رکھے ہوئے تھے جب دعوت کا آغاز ہوا تو سب لوگوں نے چمچے اور کانٹے استعمال کرنے شروع کر دئیے لیکن شہید شاہ فیصل نے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہاتھوں سے کھانا کھانا شروع کر دیا جب کھانا ختم ہوا تو کچھ صحافیوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے چمچہ کیوں نہیں استعمال کیا شاہ فیصل نے کہا کہ میں اس چیز کا استعمال کیوں کروں جو آج میرے موہ میں ہے اور کل کسی اور کے موہ میں ہوگی یہ ہاتھ کی انگلیاں تو میری اپنی ہیں یہ ہمیشہ میرے موہ میں ہی جائیں گی اس لیے میں اپنے ہاتھوں سے کھانے کو ترجیح دیتا ہوں شاہ فیصل شہید کے زمانے میں عربوں کا اسرائیل کے ساتھ انیس سو تہتر میں مشہور زمانہ مارکہ ہوا جس میں اگر امریکہ اسرائیل کی مدد نہ کرتا تو فلسطین کا مسئلہ شاید حل ہو چکا ہوتا اس مارکے کے دوران شاہ فیصل مرہوم نے ایک دلیرانہ فیصلہ کرتے ہوئے تیل کی پیداوار کو بند کر دیا تھا ان کا ایک کال بہت مشہور ہے کہ ہمارے آباؤ اجداد نے اپنی زندگیاں دودھ اور خجور کھا کر گزاری تھی آج اگر ہمیں بھی ایسا کرنا پڑ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا شاہ فیصل مرہوم کا یہ فیصلہ امریکہ کے لیے ایک کالی ضرب کی حیثیت رکھتا تھا جس کو تبدیل کرنے کی ہر امریکی کوشش ناکام ہو گئی تھی ایک امریکی سینیٹر نے شاہ فیصل مرہوم سے انیس سو تہتر میں اسی سلسلہ میں جدہ میں ایک ملقات کی اور ان کو تیل کی پیداوار کو دوبارہ شروع کرنے میں قائل کرنے کی کوشش کی جس میں اس کو شدید ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ناکامی کے بعد سینیٹر نے گفتگو کو ایک جذباتی مور دینے کی کوشش کرتے ہوئے شاہ فیصل سے کہا کہ اے معزز بادشاہ میرا جہاز ایندن نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے ہوائی اڈے پر رکا ہوا ہے کیا آپ اس میں تیل بھرنے کا حکم نہیں دیں گے میں آپ کو اس کی ہر قسم کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں سینیٹر خود لکھتا ہے کہ میری اس بات سے شاہ فیصل شہید کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی مسکراہت نہ آئی انہوں نے فرت جذبات سے آری اپنا چہرہ اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہا کہ میں ایک عمر رسیدہ اور ضعیف آدمی ہوں میری ایک ہی خواہش ہے کہ میں مرنے سے پہلے مسجد اقصہ میں دو رکاعت نماز نفل پڑ سکوں کیا تم میری اس خواہش کو پورا کرنے میں میری کوئی مدد کر سکتے ہو وہ سینیٹر یہ بات سن کر خاموش ہو گیا جب امریکہ کو اپنے مقاصد میں ناکامی ہوئی تو انہوں نے ایک سازش اور شاہ فیصل کے بتیجے کے ذریعے ان کو شہید کرا دیا 25 مارچ 1975 والے دن یہ امت ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گئی آج مسلمان دنیا ایک بار پھر شاہ فیصل جیسے دلے رہنما کی راہ تک رہی ہے جو دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جرت مندانہ فیصلے کرے تاکہ فلسطین کشمیر شام یمن برما میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم روکے جا سکیں اللہ سے دعا ہے کہ وہ شہید شاہ فیصل رحمت اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے اور مسلمانوں کو سمجھدار دلیر اور غیرت مند حکمران عطا فرمائے آمین دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا تاکہ آنے والی نئی نسلیں مسلمانوں کے اس عظیم رہنما کے بارے میں جان سکیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ